ہلو گائز السلام علیکم کیسے آپ سب لوگ امید ہے کہ آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے تو ویلکم ٹو مائے چینل نتاشا سنگھ ویلوگ تو آج ہم بنانے والے ہیں آج ہم بہت مزی کی ریسپی بنانے والے ہیں جس کا نام ہے ایرانی چٹنی تو پہلے آپ دیکھ رہے ہوگے فرائز میں نے کٹ کر کر رکھیں یہاں پہ گوبی ہے بند گوبی جسے کہتے ہیں بلکل میں نے چھوٹی 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 کیوی ہے کش کر لیں گے تو زیادہ بیٹر ہے اور پیاس کٹ کر رکھا ہے ٹمیٹو ہیں اور یہ ہیں ہمارے سپائسز تو یہ ہے ہمارا ہرا مسالہ میں آپ کو دکھاتے ہوں تو آئل رکھا ہے میں نے فرائز کو گرم کرنے کے لیے بنانے کے لیے فرائز فرائے کریں گے پہلے سب سے پہلے آپ کو فرائز فرائے کرنے میں نے آئل رکھا ہے گرم ہونے کے لیے جیسے آئل گرم ہوتا ہے اس میں فرائز ڈالتے ہیں پھر ہم اپنے پرائز پر فرسٹ پکاتے ہیں اس کے بعد اس میں چٹنی بنتی ہے اور لیئرز جیسے ہم بریانی کی لیئرز لگاتے ہیں اس طرح سے تیوالی جیسے بریانی ہوتی ہے اس طرح تھوڑا سا یہ ہوتا ہے تو ابھی آئل ہو گیا ہے درم میں اسے میں لالو نہیں اچھا آلووں کو میں تھوڑا سا نا لگا لیا ہے نمک ہلکا سا لگائیے گا چونکہ اس میں نمک جو ہے پھر چٹنیاں بھی ہوتا ہیں زیادہ پیش میں ہوتا ہے ہماری یہ سرائے کرکے ہیں تو نیکس سپ پر موز دیں آپ کے ساتھ پھر چٹنیاں پھر چٹنیاں پھر چٹنیاں پھر چٹنیاں پھر چٹنیاں مشکل پھر چٹنیاں پھر چٹنیاں پھر چٹنیاں کوڈا کوcionاف کرنا پھر چٹنی پھر چٹنیاں کوئی ARS سائز ہو گئے ہیں میری گولڈن براؤن تا میں اس سے نکال رہی ہیں جیسے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ گولڈن براؤن ہو گئے ہیں سائز ہو گئے ہیں سو間 خیجہ سوخاک خیجہ سُسْمَنْسَ سُسْمَنِ اور پھر آپ سے ملتی ہوں چٹنی کی پروسیڈر کے ساتھ تو اب بنانے لگے ہم اپنی چٹنی تو میں نے ڈالا ہے پیاز اور آئل اس کے اندر پیاز کو ہمیں اچھا سا گولڈن براؤن کرنا ہے میں نے لیے ہیں چھوٹے چھوٹے چار پیاز تو آپ لوگ اپنے حساب سے دیکھ لیجئے گا جتنی آپ کو بنانے ہے فرس ٹائم کے لیے ایس تو نورمل ہی بنے گی یہ فور پرسن کے لیے تو آپ چھوٹے چھوٹے چار پیاز دیجئے گا اس کو پتلا پتلا چاپ کرنا ہے یا اس طرح سے سلائس کرنے میں چھوٹا اور اس کو آپ براؤن کریں گولڈن براؤن یہ ریسپی جو ہے بچے بہت شوق سے کھاتے ہیں کیونکہ اس میں فرائز ہوتے ہیں تو اچھے سے وہ روٹی پھا سکتے ہیں بچوں کے بہت نکھرے ہوتے ہیں اور فرائز تو بچے کھاتے ہی ہیں تو آپ لوگ جب بھی بنائیں تو چار آپ پیاز لے لیں چھوٹے چھوٹے سے میں نے پانچ آلو لیے تھے بڑے سائز کے جس کا میں نے فرائز بنایا تو اب یہ براؤن ہوتا ہے پھر اس کے اندر ایڈ کرتے ہیں ہم لوگ اپنا سپائسز جیسے نورمل آپ ہانڈی کا مسالہ بھونتے ہیں اس طرح کا آپ نے جو ہے اس کا بھرسا بنایا ہے گریوی پیاز آپ دیکھیں ہے سٹارٹ ہو گیا فرائے ہونا جیسے یہ بھونتے ہیں اس کے بعد ہم اس میں لائیں گے ہرا مسالہ ہرا مسالے میں میں نے لیا ہے لسن ادرک کا پیسٹ اور ہریمچ کا پیسٹ تو وہ اس میں ایڈ کریں گے اس کے بعد اس میں تمائٹے بڑا لیں گے پھر اس کے سپائسز ڈالیں گے ساتھ ساتھ بناتے ہیں اور آپ کو جو ہے بتاتے ہیں اور آپ لوگ بتائیں کیسے ہیں ٹھیک ہیں آپ مجھے بتانا ہے کہ آپ کو یہ ریسپی کیسے لگی اس ریسپی کا نام ہے ایرانی چٹنی تو میرے بہت سے کزنز کو میرے بہنمہیوں کو یہ بہت پسند ہے گھر والوں کو سکرارا لگوں میں سجا آپ لوگوں سے اس کی ریسپی شیئر کرتی ہیں اور آپ بھی بتائیے گا بنا کے کہ آپ کو یہ ریسپی کیسے لگی مزا رہا ہے ریسپی Chrome اور شیئر کرتی ہوں یہ ریسپی رکھانے جیچنے گوھڑی بھرات پیاز ہمارا ہو گیا ہے براون تو میں نے اس میں ایڈ کیا ہے ہری میٹس کا پیس ادرک لچن کا پیس ہلکا کسرائے کریں گے اس کو سکرائے کریں گے اس میں ایڈ کروں گے ابھی ٹومیٹو میں نے لیے تھے چھ ٹومیٹو نورمل سائز کی وں نے ہر ہے سار سے ایڈ ک replان کریں گے اگر آپ کو زیادہ پسند لیا ہے اور موٹی والی ڈالنا چاہتے ہیں موٹی والی ڈالنا چاہتے ہیں اپنے سپائس نماز لال میں چین اور ہلوٹس پکے چین اور گھر پہنے ملے کے چین اکرنے خیر گھڑا پہنے 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 پیسٹ اس پہنے 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 ملے پہنے پہنے مرچ کا مریض ہے ملٹ اور کامی رچ ہے ایک نمک کا ملٹ ہے میری مرچ ہو گئے اللہ میں مریض کی بھی مشکرaire مریض شکریہ چیئے سوی ہے الان آمین ادھوم ملک ایسا بیٹھ سکے ، 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 سپائسیز آپ نے چیک کر لینا میں تھوڑا نمک کم لگ رہا تھا تو میں نے نمک کھڑا اور ایڈ کیا ہے تو آپ لوگ ایس پر ٹیسٹ کتنا آپ کھاتے ہیں اچھا تو گائز یہ دیکھیں ہمارا ہمارا ہے یہ چکنی تو میں نے فلیم بلکل لو کر دیا ہے تو اس کو ہم لگائیں گے اس طرح سے آپ نے ایک بڑی سی پرات لینی ہے یا کوئی آپ کے پاس ایسا ٹریئر جس میں سپیس اچھا خاص ہے اب اس کو ایسے نیچے لگائیں اچھا اب یہ گو بی بند گو بی تو یہ دیکھیں یہ وہی پلٹا ہے جس میں آپ نے بھی چکنی بنائی ہے اسی میں آپ کو یہ ڈالنا ساری گو بھی آپ نے اچھا طریقے سے ساف کر کے جس دنیا اس کے لئے ٹرین اچھا ہوتی کر سکتے ہیں شوٹ اچھا بھی آپ نے اس کی پس اپنے اچھا چھوٹ پلا کریں اگر آپ کش کر سکتے ہیں تو زیادہ اچھا ہے ہائی فلیم کے اپر ہلکا سی اس میں نمک ڈالیں اور ہلکی سے کالی مرچ بس یہ دوڑی سے کھ جاتی ہے تو پھر میں اس میں ڈالتی ہوں نمک اور کالی مرچ ساتھی آپ کو دکھاتی ہیں ہم ساتھی ہوں گی ہماری فرس لیر اب اس کے پر سکن لیر جائے گی فرائس کی ہماری ساتھی ہوں گو بی جو ہم روست کر رہے ہیں اس کو بی کو وہ اس میں آئے گی ثرڈ لیر پر جو کھاتی ہیں یہ دیکھیں یہ فرائے ہو رہی ہے اسی جو پین میں آپ کے اوائل تھا ہرکاسا وہ ہی سی کو لگایا ہے اور بس سمک اور کالی میں اسے اچھ کی ہے ہماری ساتھی ہوں یہ ہوگا ہے یہ ریڈی اب اس کی ثرڈ لیر ہم اس پر یہ لبائیں ریڈی یہ ہے اس کا فائنل لک جیسے کہ آپ نے دیکھا ہے تو آپ ایرانی چٹنی گھر پر ٹرائے کریں پھر آپ کو ہمیں بتاتے ہیں تو یہ ہے گائز فائنل لک تھری لیئرز جیسے ہم نے بنایا ہے ایرانی چٹنی تو آپ لوگ بھی ضرور ٹرائے کیجئے گا گھر پر اور بتائیے گا کیسی بنی ہے ٹیسٹ کر کے اور بہت دیر ہو گئی ہے بہت دیر ہو گئی ہے بہت دیر ہو گئی دو گھنٹے سے ایرانی چٹنی نہیں بن رہی تو وہ شورٹ کرنے میں ٹائم لگتا ہے اب ہی ہم نے بنا لی ہے ساتھ چائے اور میں نے ساتھ بنایا ہے روٹیاں سادھی اس کے ساتھ یہی مزا کرتی ہے تو کھاتے ہیں پھر آپ کو بتاتے ہیں کہ کیسی بنی ہے خورم کا لکس دکھاتے ہیں کھاتے ہوئی اس کا تو بہت پسند لے رکھے